جس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرح سپریم لیڈر ایران کے کہہ رہے ہیں کہ حملہ ضرور کیا جائے گا کوئی پیچھے نہ ہٹے دھمکی دی جا رہی ہے تو وہیں نئے صدر جو ہیں مسود پرزشکیان وہ سیدھا حملہ کرنے سے نائتفاقی ظاہر کر رہے ہیں تو کیا ایران میں بھی اس طرح کا ٹسل دیکھنے کو مل رہا ہے کیا اثر پڑے گا اس کا نہیں ہے دیکھیں تسل تو میں ابھی فیلال نہیں کہوں گا لیکن دیکھیں جو سپریمو ہیں آیت اللہ خمینی وہ ضرور کہہ رہے ہیں اور ultimately وہی ہوگا جو سپریمو چاہیں گے اور لوگ کہیں گے تو لوگوں کو بات ان کی سنی ہوگی جو پریزیڈنٹ ہے نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں پریزیڈنٹ شکیان ان کو ریالٹی معلوم ہے جیسے کہ گروپ کیپٹن نیرنہ صاحب نے ابھی سمجھایا ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اتنے راکٹ ڈالیں گے اتنے داگ ڈالیں گے تو ان پر کیا اس کے پرنام ہوں گے کتنا نقصان اسرائیل کو ہوئے گا کتنا نقصان ان کو خود کو ہوئے گا یہ جو ریالٹی ہے ان کو معلوم ہے اور وہ کافی دور تک اگر ہم سوچیں تو ہم تو اس میں اموشنل جذبادی ہو جائیں گے پھر ہم کہ ہم بدلہ لیں گے ہم انتخاب لیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں اور جو برستے ہیں وہ گرشتے نہیں پیزشکین کو وہ بھاپ کے چل رہے ہیں سب کچھ انلائز کر کے چل رہے ہیں تو اس کے تسل تو خیر نہیں ہوگی آلٹیمیٹلی پیزشکین کو وہی کریں گے جو ایتولیہ خمینی کریں گے مگر مجھے لگتا ہے کہ پیزشکین اپنے لوجک سے اپنے لوجک اور سٹرنٹ آف ریزننگ ایبلیٹی سے ہو سکتا ہے کہ ایتولیہ خمینی صاحب کو منا لیں لوگ امید کر رہے تھے کہ ایران اب حملہ کرے گا تب حملہ کرے گا پندر آگر سے پہلے کر لے گا اب کر لے گا تب کسی بھی پر کر لے گا اب جا کے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گھراتے ہیں جو گھرچتے ہیں بس تو اس طریقے سے تو ایک فائنل ان کو سٹینڈ لینا چاہیے میچو سٹینڈ کہ بھائی آر اوکے ابھی فیلال ہماری پرویلیٹیو ہے ابھی فیلال ہم حملہ نہیں کر رہے ہم کریں گے اپنی ملدی سے کریں گے ان کو اگر وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں تو میرے خیال سے ان کی کریڈیبلیٹی ان کی سٹینڈنگ کے لیے اور اچھا ہوگا ملکل اور دوسری طرف دوہا میں جو باتچیت ہونے والی ہے مذاکرات ہونے والی ہے جنگ بندی کو لے کر اس سے کوئی امیدیں یہاں پر لگائی جائیں اور پھر ان اس باتچیت کے بیچ جو ایران ازرائیل اور سعودی عرب سے چیزیں دیکھنے کو مرے رہی ہیں کس طرح کے کونسیکوینسز سارے چیزوں سے نکل کر آ سکتے ہیں وہ مدرشہ صاحب جی دیکھیں ابھی کونسیکوینسز جیسے کہ ابھی سعودی عربیا اور جورڈن کا سٹان سو بہت کلیر تھا کہ ہمارے ایر سپیس نہیں استعمال ہوئے گی کوئی روکیٹ یا مسائل نہیں جائے گا اور پرن سلمان نے بھی بڑے سٹاف کہہ دیا تھا کہ نہیں ان کی ایر سپیس ابھی فیلال ابھی حالی میں خبر آئی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ جو اسلامی راڈکلز ہیں وہ ان کی جو ان کی جان کو خطرے میں کر دیں گے اگر انہوں نے ایک ڈیل اسرائیل کے ساتھ سائن کری تو پہلے بھی اتیارت میں ہو چکا ہے تو اس میں کیا ہے کہ پہلے ایک انالسو ہم کر رہے تھے جس میں یہ تھا کہ سعودی عربیا اور جورڈن جیسے ملک بھی اپنا رکھ موڑ بدلتے سے نظر آئیں گے بھوشے میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا ایک طریقہ ہوئی کولائیڈ میں ہو بولنے کے لیے کنوے کرنے کے لیے تو اس کے نتیجہ اس کا پرنام یہ ہوگا کہ آلٹیمیٹلی یہ اگر ایران واقعی میں کود گیا تو یہ آگ جو ہے نا یہ بے قابو ہو جائے ڈیار تو یہ بد سے بتر جائے گی اور زیادہ پھیلے گی کیونکہ آپ دیکھئے دور دراز علاقے اور دور دراز ملک جیسے کہ چین اس کی بھی انٹری ہو رہی ہے اس میں روس روس جو کہ حالانکہ دوست بھی ہے اسرائیل سے بھی اور فیلسین سے بھی ایک طریقے سے جو اور روس خود ابھی اس کی کونوی ڈاؤن ہے ڈاما ڈول ہے روس ابھی خود ہی یہ وار کے اندر ہے یوکرین کے ساتھ تو انہیں دیش جن کو لگ رہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑا ہے آلٹیمیٹلی ان کو بھی اس کے انتر کوتنا پڑے گا اور سیبا جی میں یہ بات کہہ دوں کہ میں ایک سینئر ہے فال سے انہوں نے بڑے وہ سپیشل فورس کے ہیں انہوں نے بڑے اچھے سے یہ بات سمجھے دی انہوں نے کہا تھا دیکھو بھائی علی وار 1 ایسا ہوا تھا ورل وار 2 وار وار ون سے الگ تھا تو ضروری نہیں ہے کہ ورل وار وار 2 بھی ایسی تھا ہے نا تو ہم لوگ وار 3 کی بات کرتے ہیں کہ ورل وار 3 ایسا ہوئے گا تو ہمیں ایک ایک خاکہ بنا ہوئے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ورل وار 1 اے ورل وار 2 تھا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کیا چل رہا ہے ہم آلیڈی ورل وار 3 میں ہیں ان کا مطلب یہ تھا تو میں نے کہا کیسے سر تو انہیں سمجھایا دیکھو ایسا ہے کہ World War 3 الگ ہوگا اس سے تو اگر دیکھا ہے اگر ہم امید کرے گے پوری دیش کی پوری دنیا کی دیش لڑے ہیں وہ World War 3 نہیں ہونے گا لیکن یہی جو ہمیں حصورتحال ابھی دیکھنے کو ملنے ہیں دنیا کے یہی بہت خراب ہیں اور ایک تدیکی سے میں کہوں گا کہ بھئی اور اگر آگ بھڑکے گی تو ابھی already ہم اس کی طرف جا رہے ہیں لوگ حالا کہ کہتے ہیں World War 3 تو نہیں ہوئے گا مگر ایک تدیکی سے اگر دیکھا جائے تو یہ الگ ہے نا یہ World War 1 اور World War 2 الگ تھا تو یہ World War 3 اگر ہم بھونے ہیں تو یہ بھی یہ جو ہے جو ستتی ہے ابھی آپ دیکھیں دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے ایران کی بنتی نہیں ہے امریکہ سے چین کی بنتی نہیں ہے امریکہ سے روح اور یکرین جنگ میں ہے پیلسٹین اور اسرائیل حمس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لیبنین کی انٹری ہے اس میں ایران کی انٹری ہے اس میں انہیں دیشوں کی ہر جگہ پہ ہر ملک میں کہیں پہ شانتی نہیں ہو رہی کہیں پہ بدکسمتی سے چین دوستی کر رہا ہے سولومن آئیلنڈ سے وہاں پہ ان کو آسٹریلیا کوٹ رکانہ ہی کوش کر رہا ہے تو ہر جگہ سے اگر دیکھیں تو عمل چین نہیں ہے دنیا میں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ آگ اور زیادہ بھڑھ گے اور اگر ابھی تو یہ ہے یہ کوٹڈ ہے اور بھی رہا ہے تو یہ دنیا کیا ہو جائے گی پھر یہ ویسے ہی بیلوچکل موفر کی بھی بات ہوئی تھی اگر دنیا کے ٹائم پہ چین نے چھیڑا ہے بیلوچکل موفر ایسے نام پھٹے تھے آپ دیکھیں موسام بدل رہا ہے گلوبل وارمیگ ہو رہی ہے ہر صحیح تو یہ دنیا کوئی بھی ملک بولے کہ یہ ملک آپ دیکھیں بنگل دیش میں کیا چل رہا ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کیا چل رہا ہے آپ دیکھیں افغانستان میں کیا چل رہا ہے تو کہیں پہ بھی پوری دنیا کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہے کہیں پہ بھی کسی کے لیے بھی تو ایک طریقے سے ہم دیکھیں تو یہ اگر یہی چنگاری یہی آگ اور آگے بھڑھتی تو اور زیادہ بے قابو ہو جائے گی اور اس کو پھر اور ہم ہم ڈینیل مور پہ رہیں گے نہیں 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 world war 3 شروع بھی ہو جائے گا نہیں world war 3 نہیں world war 3 نہیں تو ایسا ہوئے گا تو ultimately ہم کو یہ جاگنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہاں دنیا کہاں پہ جا رہی ہے سترے کی گھنٹی ہے سب کے لیے یہ ساہی بچوں